ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی مجلس بھی لگی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام کی مجلس میں کھانا چل رہا ہے ایک صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بولو اصل سنت کون سے ہاتھ سے ہے بولو نے بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے کہ نہیں وہ صاحب الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس لئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے یہ میری سنت ہے لیکن ان کے دل میں تھوڑی بڑائی تھی گمن جس کو کہتے تکبر اور میرے پیارے دوستو حدیث پاک میں موجود ہیں تکبر کرنے والا گمن کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اللہ اس کو مخلوق کے درمیان کتے اور خیندیر سے زیادہ زلیل کر دیتے ہیں چاہے مال کا تکبر چاہے صلاحیت کا تکبر چاہے عہدے کا تکبر چاہے کسی بھی چیز کا تکبر ہو اس لئے کہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اب ان کے دل میں بڑائی تھی سوچنے لگے سب کے سامنے میں نے میرے نبی کی بات کو مان لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا میں زلیل ہو جاؤں گا آپ انصاف سے کہو نبی کی بات کو ماننے میں عزت تھی یا زلت تھی ارے بولو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے سرکار مدینہ کی بات کو مان لیا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس لئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کیے اس نے مجھ سے محبت کیے اور جس نے مجھ سے محبت کیے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا لیکن دل میں گھمن تکبر اللہ کے نبی کو کہہ دیا اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے سیدھے ہاتھ میں پرابلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مردی اگر سیدھا ہاتھ درست ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ علماء نے لکھائے کہ کھانا کھانے سے فارغ ہوا سیدھا ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بیکار ہو گیا اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والے دنیا کی زندگی میں بھی ناکام ہوتے ہیں اللہ افادت فرمائے آخرت کی زندگی میں بھی ناکام ہو جائے گی اور اسی کے بالمقابل ایک اور قصہ لکھا ایک صحابی کا ان کے سیدھے ہاتھ میں تکلیف تھی سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں تھا بہت سے علاج کیے طبیبوں کو بتایا لیکن کوئی فائدہ نہیں حکیموں کو بتایا کوئی فائدہ نہیں ڈاکٹروں کو بتایا کوئی فائدہ نہیں پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علیہ میں تشریف لائے اور آپ کی مجلس میں صحابہ ایک کرام خجورے کھا رہے ہیں خجور تو سمجھتے ہو نا بھائی خجورے کھا رہے ہیں اب وہ صحابی آئے اور صحابی نے آ کر اُلٹے ہاتھ سے خجورے کھانا شروع کر دیا کیوں اُلٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں بولو نا بھائی کیوں اُلٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اس لئے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ میرا طریقہ ہے یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اب صحابی کو چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی کو کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی میرے سیدھے ہاتھ میں تکلیف ہے سیدھا ہاتھ کام کرتا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا بلکہ اپنے ہاتھ کو مخاطب کیا اور ہاتھ سے کہا کہ اے ہاتھ تو طبیبوں سے نہیں مانا اے ہاتھ تو حکیموں سے نہیں مانا اے ہاتھ تو ڈاکٹروں سے نہیں مانا اے ہاتھ تو مجھ سے نہیں مانا اب تو تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکر رکھا ہے نبی کی بات تو تجھے ماننی ہی پڑے گی اور ہاتھ کو ایک جھٹکا دیا علماء نے لکھا کہ سیدھا ہاتھ درست ہو گیا اور چلنے لگا اب خجور سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا خجور کھانے کے بعد فارق ہوئے اور آخوں میں حسوئے کھا کر فارق ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور فرمایا میرے محبوب میرا مقصود آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی مخالفت کرنا نہیں تھا آپ کے دل کو ناراض کرنا نہیں تھا حقیقت حال تو یہ ہے کہ میرا سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا تھا بہت صحیح علاج کیے کوئی فائدہ نہ ہوا طبیبوں کو بتایا کوئی فائدہ نہ ہوا حکیموں کو بتایا کوئی فائدہ نہ ہوا پریشان ہو گیا پریشان ہو کر سوچا کہ لاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاؤں اور آپ حکم دے آپ کے حکم پر ہاتھ کو ارکت دو ہو سکتا ہے اتباع سنت کا جذبہ میرے ہاتھ کو درست کر دے لیکن آپ کے حکم پر میں نے ہاتھ کو ارکت دی اتباع سنت کے جذبے نے میرے ہاتھ کو درست کر دیا اس لئے علماء نے نتیجہ نکالا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے اللہ انہیں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اگر بیماری لگ بھی جائے تو اللہ شفا نصیب فرما دیتے ہیں اس نے بہت اچھی بات کہی ہے نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا نبی پاک کی سنت پہ جو عامل نہیں ہوتا وہ کچھ بھی کر رہا وہ کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا اللہ ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرما دے